روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا صورا ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے الحمدللہ رب العالمین والسلام وعلام سید الانبیاء والارسلین اما بات فعوض بلہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکی یا رسول اللہ والسلام علیکی یا رسول اللہ وعیل کل کی من رسول اللہ والسلام علیکی یا نبی اللہ السلام و السلام علیکم یا نبی اللہ وعلیٰ آلی کبھا صحابک یا نور اللہ وعلیٰ آلی کبھا صحابک یا نور اللہ پیاری پچھوانا ہم ترگرام رشن کرنے میں آپ کو پہلے دوں کرتے ہیں اس پرگرام میں ہوتے ہیں مازے مازے کی سناغمنٹس اور ایکٹیویٹیز پرگرام پیرو کرنے سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت اللہ پاک راکر نبی صلی اللہ علی والی بطلب میں اشارت فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ روش عجیب پڑے گا وہ اس بچ تک نہیں مارے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو بیارے بچوں آپ ہم چھوڑ کرتے ہیں اپنے پرگرام کا اور سب سے فیلیشم نہیں کرتے ہیں کلام جی تو یہاں پر موجود کون سی بچوں میں کلام ترنائیں گی روشن کے لے 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 یہ سنے رہا آپ ہمیں کونسا کلام سنائیں گی ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے جی شروع کیجئے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سبحان اللہ جی تو سنے رات میں اپنے انداز میں کلام سنے رات میں اندازہ مرابا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگئے تو سنے سنے اندازہ کیجئے گا آپ کون تھی بچین میں کلام تنائیں گی جی شیربانو آپ ہمیں کون تھی کلام تنائیں گی یہ سب جگمبت والے جی چرو کیجئے یہ سب جگمبت والے منظور دعا کرنا جب نظر آقا وقت آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری دربت کو جب نظر آقا وقت آئے دیدار عطا کرنا سبحان اللہ جی تو شیربانو آپ زنداز میں کلام تنائیں گا جیتا مارا با آبانسو کوئی غلطی ہوگئے تو سنے زنداز کیجئے گا جی تو آپ کون تھی بچین میں کلام تنائیں گی روشن کیجئے روشن کیجئے جی آمینہ آپا میں کون تھی لین تنائیں گی میری عالفت یہ شروع کیجئے میری عالفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں عرش آزم پہ جس کی بڑی شان ہے روزہ مستوپہ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پڑھنا کوئی محلہ نہیں ایک عاشہ محلہ مدینے میں سباہن اللہ جی تو آمینہ دیم نرداز میں کلان سنائیں گی جس ملات پہ آگا ہم سے کوئی غلطی ہوگئے تو سنے زنداز کیجئے گا جی تو پیارے بچوں کے رسپونی چنگیں اسی سب سے رمائے سمینے کتم ہو اب چل دے ہم نے ہاگر سنگی درشکا نام ہے پیارے پیارے نام روشن کینے روشن کینے روشن کینے پیاری بچو اگر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گارے صور میں تین گاٹے ٹھیلے تھے اور دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاب پر رہے تھے جب دشمن دھونٹے اور گارے صور پر بگو قریب پہنچے تو حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم گمزدہ یعنی پریشان ہو گئے اور عرف کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کے طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے تو پیاری بچو اللہ پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن ہو کر علاقہ پر باروں سے کرتے ہوئے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تفلی دیتے ہوئے فرمایا تر دماغ گم نہ کرو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے پیاری بچوں معلوم ہوئے ہمارے پیارے آخات سلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مطمئن یعنی ریلسک رہا کرتے تھے اور اللہ پاک پر بہت بروسر رکھنے والے تھے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گم نہ کرو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ تو صرف ایک ہی واقعہ ہے یہ ساتھ کے اور بھی واقعات ہیں جس میں گھر مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پوچھاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک پر رکھین کرتے ہوئے اندرین مسلم سے کچھ نہ کہتے ہیں بلکہ اللہ پاک سے ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مسلمان بھنا دے پیاری بچوں ہمیں بھی جائیے کہ جب کبھی ہم پریشان ہو مصیبت میں ہو تو اللہ پاک پر ہمارا بھروس ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ پاک اشارت فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اسے کیسے ہمارا یہ سیکھمیلی ختم ہوا اب مطلطہ اپنے اگرے تیکنک لئے جس کا نام ہے تصویر سیکھیں روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے جی جو اس لگ میں ہم آپ کو کچھ تصویر دکھاتے ہیں اس کے بعد ان تصویروں کے بعد میں کچھ دیٹیلز بتاتے ہیں جی تو آئیے آپ کو پر ایک تصویر دکھاتے ہیں جی تو بتائیے یہ کس چیز کے تصویر ہے سونا جی پیاری بچیوں سونا ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے اور ایسی چیز ہے جس کا زگر کنانے پاک میں بھی ہوا ہے پیلت بھانے کے لوگ سونے اور چالدی کے سکھوں سے کاروبار کیا کرتے تھے اور پیاری بچیوں اسلام میں سونا پہننے کے اجازت صرف اوٹوں کو دی گئی ہے آئیے آپ کو اگلی تصویر دکھاتے ہیں جی تو بیاری بچیوں یہ کس چیز کے تصویر ہے کلم جی پیاری بچیوں یہ کلم کی تصویر ہے کلم ہے کیسے چیز ہے جت کا استعمال ٹوٹہ سے لے کے بارے طرف ہر ایک کرتا ہے پچیوں اور بچیوں اسی کلم سے لکھنا سیتی ہیں اور پچیوں کلم کے نام پر قرآن پاک کی ایک صورت موجود ہے جو ان چیز میں پارے میں ہے اور کیا آپ جانتی ہیں سب سے پہلے کلم سے لکھنے والے کون ہیں نہیں تو چلے میں بتاتی ہوں سب سے پہلے کلم سے لکھنے والے اللہ پاک کے ایک نبی ہے جن کا نام ہے حضرت عدریس علیہ السلام پیاری بچیوں جب بھی کلم استعمال کریں تو اچھے کاموں کے لئے ہی استعمال کریں کوئی بری بات نہ تو کہنے چاہیے اور نہ ہی لکھنے چاہیے بغیر ضرور کلم استعمال نہیں کرنا چاہیے چونکہ بغیر ضرور کلم استعمال کرنے سے انگ بھی ضائع ہوگی اور پیسے بھی اور ہاں ہمیں اپنی گھر کی دیوازیں کلم سے خراب نہیں کرنے چاہیے آئیے اب آپ کو اگل سفیل دکھاتے ہیں یہ پیاری بچو یہ کس چیز کے تصمیر ہے پیزان مدینہ یہ پیاری بچو یہ پیزان مدینہ کے تصمیر ہے پیاری بچو یہ ہمارا دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ملکس پیزان مدینہ ہے جس پر اوپر بنا ہوئے ایک رہیتا گمت اور ساتھ میں کوب سورت منارہ الحمدللہ یہاں ہر جملات کو دعوت اسلامی کا افتہ وار اشتما ہوتا ہے اور پیاری بچیوں ہر ہفتے کو اچھے کی نماز کے بعد ہمارے پیارے پیارے امیرہ علیہ سنت بدنی مزاکرہ فرماتے ہیں سریٹ پر شرکت کرنے کے لیے بہت سارے اسلامی بھائنیاں پر آتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس پیارے بدنی ملکس کو ہمیشہ آباد رکھیں آمین جی تو اس سے ہماری ہے سیمین کا دم ہو اور اب کل تب میں اگرے سرکن کرو اس کا نام ہے اے ٹو زی روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے یہ تو اس سرکنے یہ ہوتا ہے کہ دو ٹیم پڑھنا ہی جاتی ہیں ٹیم میں دو ٹیم بھی اور دو رہ ٹیم سریا پر چاہ چاہ بچے کو بیوائے جاتا ہے اور ان سے باکس ریکھ کروائے جاتے ہیں اور جو سوال اس باکس پر سے نکلتا ہے اس کے ان کو جواب دینا ہوتا ہے جی تو میں سکتے ہوتا 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 یہ سوال آپ کے لئے سوال ہے نماز شام ہے فرزوں سے پہلے کہتے سنے دے پریش آتی ہیں چار آپ نے جواب یہ اچھا اور آپ کا جواب ضرورت ہے سوال بہن اللہ جی ٹوپ ڈیم بی سے کون آئے گا روشن گرنے روشن گرنے روشن گرنے یہ شربانہ پہئی ہے ہم آئے تو دور اندھیرا ہو ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا صویرہ ہو جائے رات کھلتا صویرہ ہو روشن گرنے روشن گرنے روشن گرنے جی شربانہ پہلے سوال ہے کوئی بھی جائز کار کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے بسم اللہ شریف پڑھنے چاہیے آپ نے جواب دیا بسم اللہ شریف پڑھنے چاہیے جواب دیا بسم اللہ شریف پڑھنے میں سے کون آئے گا جی جنالا بھائی ہے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرہ ہم آئے تو دور اندھیرہ ہم آئے تو دور اندھیرہ جی جنالا بھائی ہے اسلامی مہینے کتنا ہیں بارہ آپ کا جواب یہ بارہ آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی تو آپ ٹیم بی سے کون آئے گا روشن کرنے جی ہم نہ پائیے روشن کرنے 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 جی تو آپ کے لئے سوال ہے حضرت عثمان علیلہ و طولانوں کا مدار شریف کہاں ہے جنت البقی میں آپ نے جوا دیا جنت البقی میں آکھ جوا درست ہے سنتے ہارے لیو جی تو آپ ٹیم جی سے کون آئے گا ہم آئے تو دور ہے جی آمینہ آپ آئیے ہم آئے تو دور ہے اندھیرہ ہو جائے رات کھلتا صویرہ ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے جی آمینہ آپ کے لئے سوال ہے حضرت عثمان علیلہ و طولانوں کا نام کیا ہے حضرت بی بی حاجرہ ساتھے اللہ آنا جی تو آپ نے جواد جی ہے حضرت بی بی حاجرہ دلہ ساتھا آنا آپ کا جواد روست ہے سوا بہا ہاں اللہ جی تو آپ ٹیمیں سے کون آئے گا جی آمینہ آپ آئے گا روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دور ہے اندھیرہ ہو ہم آئے تو دور ہے اندھیرہ ہو جائے رات کھلتا صویرہ ہو امیرہ آئے تو نیت کے اندھرہ کا مورید کرواتے ہیں گوشے پاک رحمت اللہ علیہ کا آپ نے بھی آتی ہے گوشے پاک رحمت اللہ علیہ کا آپ گھر بات دوست ہے سبحان اللہ جی تو آپ ٹیم بی سے کون آئے گا روشن کرنے روشن کرنے جی پریشے آپ آئے گا روشن کرنے ہم آئے تو دور ہے جی پریشے آپ کے لئے سوال ہے کون سے ہاتھ ترانا اور ٹینا چاہئے سیدھے ہاتھ سے آپین جب جاں سیدھے میں کھلز ہوز ہے سبحانEs ہمیں 2 علیہ ٹیم سے چوار چاہ بچوں گھل رہیا تھے اور ان سے بقش سالکت کروائے دور کے لئے تم دیکھا آنس کے بلکل صاحبات دیا ہے تو یہ سیکمین دور ٹیم کے بھی چاہلیہ ہو گیا ہے جی تو پیارے بچوں اسی meetings تم آئے入� اٹھے ہم سکاہ نیکی گered separately روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے پیاری پچھوکیت پرنیجرن کے ناظرین اس لیم میں میں آپ کو ایک بہت پیاری اور چیزی بات بتاتی ہوں اور آج کی بات یہ ہے کہ ہمیں نماز پرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نماز کی دعاو دینے چاہیے ان چاہدہ اس سالوں نماز کی دعاو دینے سے دوسرے بھی نماز پرنے شروع ہو جائیں گے اور نمازیوں کی تازات بھی بل جائے گی اور جب لوگ نماز پرنے گے تو تو انشاءاللہ نماز کے پر کسیف ہونا ہو اور بری عادتوں سے بھی بتیں گے جو کہ قرآن پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بے شخص نماز بے آی آئی اور بری بات سے رکھتی ہے اور اگر بل فرض کسی نے آپ کے کہنے کے باوجود نماز نہ پڑی تو آپ کو پیت بھی نیکی کی دعا دینے کا سواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا اور اگر کسی نے آپ کی دعا دینے کے پاس نماز پر لی تو اس دن تو نماز پرنے کا سواب حاصل ہو گئی سات سال آپ کو بھی اس کے پرابر سواب اتا کہہ جائے گا پیسک کے لپاپ کے پیارے اور آسل نبی سال اللہ علی والی بات سے رکھتے ہیں نے اشارت پرمایا بے شخص نیکی کا راستہ دکھانے والا نیکی سرنے والے کی طرح ہے تو پیاری بچیوں ہمیں خود بھی نمازوں کی پرابندی کرنی ہے اور جسرک وہ بھی نماز کی دعا کر دینی ہے انشاءاللہ جی تو پیاری بچیوں اس دن سالنا یہ سب نماز پرنے والا بچیوں ہم نے اس سکنے والا اس کا نام ہے آج کا سبب روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے پیاری بچیوں ہم نے اس سکنے میں ایک دعا سکنے اور وہ دعا ہے دو پینے کے بات کی پیاری بچیوں دو پینے سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے چاہیے اور جس دو پینے تو اس کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنے چاہیے اور وہ دعا یہ ہے اللہمار ہم بارک لنا فی ہی وزرنا منہو اب آپ سے بچیں میں ساتھ مل کر دھولائیے اللہمار ہم بارک لنا اللہمار ہم بارک لنا پی ہی وزرنا فی ہی وزرنا منہو منہو اللہم بارک لنا پی وزیدنا پی وزیدنا منہو یہاں پر موجود بچوں نے اپنے اندار میں دعویات کیا اگر ہم سے کوئی قیلت سے ہو گئے تو نظر اندار کیجئے گا آئیے اب اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں ترجمہ اے اللہ پاک ہمارے لئے اس میں بڑھ کر دے اور ہمیں اس سے در در تفرما پیاری بچوں کے سننی چنین کے ناظرین آج اپنے اس پروگرام میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں سنیں اللہ پاک کرد بھائے گے وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کے جو سیکھ نصیب فرمائے آمین جیسے پیاری بچوں کے سننی چنین کے ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت کتم ہوتا ہے انچاللہ اگر پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تکلید ایک ریک ہے سننی چنین تلوہ علیہ حبی صلی اللہ علیہ وآلہ روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرہ ہو جائے رات کھلچا سویرہ ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا روشن کرنے